السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ایمازون سے لوگ پیسے کیسے کمانتے ہیں جیسے کہ نظر آرہا ہے آپ کو ایمازون ایفلیٹ سائن اپ کا میں نے لکھا ہے اس طریقے سے آپ بھی لکھیں گے اور سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد پس پہلے لنک آئے گا یہ چیز آئے گا بس affiliateprogram.imazon.com تو یہ کھلنے کے بعد آپ کریں گے join now for free اگر آپ پاکستان میں مٹے ہوا ہیں تو جس طریقے سے میں اپنی location ڈریس مکارا ڈالوں گا تو آپ بھی ویسے ہی ڈالیں یا آپ کہیں پر بھی ہے آپ کو اپنی location ڈریس ڈال نہیں بڑی sorry guys میں اکاؤنٹ بنا رہا ہوں میرا اکاؤنٹ ہے لیکن آپ لوگوں کو a to z بتانے کے لیے سا پوچھ کر کے دکھا رہا ہوں جیسے کہ میرا نام ارفان مرلہ شاہ مروت ہے میرا ڈریس بھی ہے ارفان اللہ شاہ مروت پاسٹورٹ میں رہت لیتا ہوں تو جسٹ اس ہاری information فیل اپ کرنے کے بار آپ create your amazon account پر کلک کریں گے اور جسٹ انتظار کر رہے ہیں آپ کو ایمیل آئی گی اور جیسے کہ ایک کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ایمیل میں اپنا دیکھئے کہ ایمیل آئی ہی ہے چلیے ہم ایمیل کی طرف جانے چلتے ہیں اپنا ایکاؤنٹ کھلتے ہیں ہمارا ایکاؤنٹ ہے ارفان اللہ شاہ ایمیل لوگ ان کریں گے آپ اپنا جیسے کہ یہ ہمارا ایمیل اڈریس ہے اور ہم اس پر لوگ ان کریں گے سائن ان ہو چکے ہیں اور ہم اب کیا کریں گے آپ کو جیسے کہ دیکھ رہا ہے پرائیمری ان بوکس میں نیو میل آئی ہے ہمارے پاس OTP کوڈ آ چکا ہے ہم اس کو کوبی کریں گے اور سیدہ سیدہ یہاں پر پیسٹ کریں گے اور create your amazon account پر دوبارہ کلک کر لیں گے پروسس آپ دھگر سے دیکھیں اگر آپ ویڈیو سکیپ کریں گے تو اگر آپ پھر اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہیں تو آپ ذرا ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا کہہ رہا ہے کہ پھئی جس کو ہم پے کریں گے اس کا ایکوریٹ نام کیا ہے تو آپ ذرا بتائیے گا تو چلیے ہم ان کو اپنا ایکوریٹ نام بتا دیتے ہیں جو ہمارا identity card پہ ہے اور ہمارا address line آ چکا ہے ہم تقریباً سب میں same address ڈالیں گے ہمارے تینوں address same اور ہماری city بھی آ چکی ہے اور یہ ملیر میں بھی ہے لانڈی میں بھی ہے so it doesn't matter چلیے ہمارا zip code آ چکا ہے اگر آپ کو portal zip code نہیں پتا مثال کی طور پر ہمیں پتا نہیں کہ ہمارا کیا ہے تو zip code جاننے کے لئے آپ کو اپنا city کا پتا ہونا چاہیے آپ کی city میں رہتے ہیں یہ سب کو پتا ہوتا ہے اپنا city کا نام لکھیں ساتھ میں لکھ دیں zip code for example یا آپ پھر ملیر لکھ دیں مطلب جو آپ کا ٹاؤن ہے ٹاؤن کا نام لکھیں اور اس کا code لکھ دیں میں لکھوں گا q a a a d قائد آباد یہ میرا گھر کی قریب کا location ہے اور میں اس کا پوسٹر کوڈ کروں گا چلیے دیکھتے ہیں ہمارے قائد آباد ایریا کا یہ تو پنجاب آ رہا ہے قائد آباد کراچی کر دیتے ہیں اپنے شہر کا نام نہ لکھنے کی وجہ سے کوئی اور چلا گئے دیکھئے گا میرے بعد 751 20 آ رہا ہے مطلب وہ اس کی قریب قریب کی location ہے میں نے یہاں 750 20 لکھا ہوا ہے مطلب 751 750 توڑا سا فرق ہے چلیے گا ہم اپنا نمبر ڈال دوتے ہیں جب جس country میں ہے اپنے country میں vote select کر رہے ہیں میرا code 9 سے شروع ہوتا ہے 9 2 سے شروع ہوتا ہے تو ہم 9 2 دیکھیں گے یہ ہمارا پاس 9 2 ہے 9 2 3 9 9 2 اچھا سوکے اگر آپ بس اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے تو کوئی issue نہیں 9 2 ہمارا پاس یہ رہا اور یہ ہمارا ایک نمبر آ چکا ہے بس 0 نہیں لکھنا 0 کے بعد جواب کا phone number ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ دوبارہ next کریں گے یہ information یاد رکھے گا بالکل ایک اور اٹھ ہونی چاہیے اور یہاں پہ آپ اپنی websites وغیرہ add کر سکتے ہیں for example کوئی بھی website for example for example i have just a website for example میرے پاس کوئی website ہے جیسے کہ میرے پاس یہ ہے یہ میرے ایک website ہے مثال کے طور پر یہ تو ایسے ایک blog ہے لیکن بتانے کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہماری ایک website ہے ہم اس کو wait کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم next کریں گے یہ کچھ پتا ہی جا رہا ہے کہ are you any website of the any website listed about directly primarily at a seller 713 these websites and mobile app are not eligible to display banners with get special links and ads you are required to declare this information کہیں آپ کی جو website ہے یا آپ کی نہیں ہوگی تو ہم اگر اس طرح کر رہے ہیں ہم کہیں گے کہ ہم اس طرح کی website ان کو دے رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے پاس ایک website ہے آہ یس چلیے ہم اس کو select کر رہے ہیں ہم ان کو دوبارہ کوئی website دیتے ہیں یہ website صرف just simple دول کے لئے آپ اقدار رہا ہوں ہاں سمجھانے کے لئے سمجھانے کے لئے سارا کچھ کر رہا ہوں ایک website میں لگ دیتے ہیں markshotlink.com ہم نے اس کو next کریں گے ہم اس کو confirm کریں گے چلیے اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ what is your preferred associate store id اور اس کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ اور یہ آپ کو information آپ سے پوچھی جائے گی یہاں پہ آپ کو پوری information دینی ہے بالکل accurate دینی ہے یہاں پہ آپ کو دینی ہے کہ آپ کی website کس لئے ہیں ہماری website جو ہے just blog اور اس کے بعد ہمارے پاس ہم اپنے website کے اوپر چیزیں ڈالیں گے وہ کمپیوٹر اور سوفٹر سے related ہونی چاہیے اور ہمارے پاس اور ہمارے پاس جتنی بھی لوگ آئیں گے وہ مدردار سی بات ہے وہ کس ٹائپ کے لوگوں ہیں آپ نے اس کے حساب سے رکھ رہا ہے what type of amazon items do you intend to list on your website کیا رکھ اس طرح ان کا اشتہار لگائیں گے وہی ہم اپنے website پہ sports کے لگائیں گے دار سے بعد سے ہم فٹنس کا بھی کچھ بلوگ بنائیں گے اور ہم ڈیجیٹل بھی بکس کی دار سے بعد education سے related بھی ہوگا electronics سے بھی ہوگا کپڑوں سے بھی ہونا چاہیے دار سے بعد normal چیزیں اور industrial سے ہم computer & office health & beauty toys & kids اور یہ چیزیں کچھ چیزیں جو مجھے سمجھ نہیں آئی وہ میں نے select نہیں کی آپ کو جو سمجھا ہے وہ select کریں اور یہ جیسے کہ پوچھ رہے ہیں میرے پاس بلوگ اور یہاں بھی بلوگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں how do you derive traffic on your website کیا رہے ہیں ہمی ویب سیٹ پر جو ہوگا traffic کس طریقے سے لائیں گے ہمی ویب سیٹ پر ہم بلوگنگ کرتے ہیں ہم لوگ display or attachment کر رہا ہیں گے اور کیا ہوگا ہمارے پاس فارم ہوگا shopping bot how do you utilize your website and apps to generate income کیا رہا ہے آپ اس کے کسے کماتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم کس طریقے سے پیسے چاہتے ہیں ہم بھئی آپ ایسے کریں ہمیں آپ commission based دیجئے گا اور اس کے بعد commission based کے بعد ہمیں eBay کے بھی دیجئے گا کیونکہ یہ ebay بھی affiliate program ہمیں چاہیے کیونکہ آپ basically کام کیسے کرتے ہیں آپ content manage کرتے ہیں html editor بھائی میں html editor ہوں اگر آپ normal ہیں content management اور آپ text کے اندر بھی simple simple link میں html editor ہوں تو مجھے یہاں پر ڈالنے اور ہمارے پاس visitor بہت کم ہوتے ہیں لہذا ہم کم کا ریشو رکھیں گے جب لوگ زیادہ ہو جائیں گے شروع میں کم کا ریشو لینا ہے آپ کی وجہ کیا ہے موزم جوان کرنے کی بھائی میرا وزب ایدار سی بات ایک ہی وجہ رہنے دی ہے to monetize my website اچھا آپ کا ریشو جائیں گے ہم نے جگہ کیا ہم نے ہمیں ان لائی ہر چیانے کی ہی جائے آپ نے کارکٹری بہت کارکٹری امیج میں جب ی ایدار سٹس ایدار سٹس ایدار سٹس ایدار سٹس ایدار ایک جب چلیے ہمارے کو انہوں نے آئی ڈیو میں ہمیں کوڈ بدا دیا ہے اگریمنٹ ویڈیر ٹرمز اور کنڈیشنز آپ یہ سیلیک کرنے کے بعد فینش کریں گے اور اچھا اسو سیئٹ سٹور آئی ڈی کیا ہوگی بھئی ہمارے سٹور آئی ڈی ہوگی آئی ڈی کیا لکھنا ہے کچھ نہ کچھ تو لکھتے رہیں گے چلیے ہم اس میں 3123371594 یہ ہماری آئی ڈی ہو گئی یونیک ہو نہیں شاہی ہماری آئی ڈی نمبر میں لکھنے گے آپ فون نمبر لکھ لے گئے اپنے آئی ڈی میں یہ آپ کی آئی ڈی ہو گئی یونیک سی یہ میرا بیل نمبر ہے تاکہ مجھے یاد رہے گی اپنی آئی ڈی یونیک آئی ڈی بنائی میں نے لیکن بیچ میں یہاں تک تو میرا موبائل نمبر ہے 0031233694 اس کے بعد انہوں نے بیس بڑھا دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے مدہ نیسیل پروگرام ہے اس میں آپ کی یونیک آئی ڈی جنریٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے تو ناو چلیے گا ہم جاتے ہیں ہم پیمنٹ کا طریقہ بھی سیکھ لیں اگر آپ چاہیں تو ہم ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں ہم ابھی کر لیتے ہیں کہ ہم پیمنٹ کیسے حصول کریں گے ورنہ آپ دیکھ لیتے ہیں اگر پیمنٹ میں کیا پروسیجر ہے اس کے حساب سے پھر ہم کام کریں گے اور اس طریقے سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں کمنگ ویڈیو آپ کو بتاؤں گا کہ ایمازون کے آپ کے اندر تو آپ نے اکاؤنٹ بنا دیا ہے اب آپ بھی سوچ رہے گے اکاؤنٹ بنا گے آپ کیا آچار ڈالنا ہے پیسے بھی تو کمانے ہیں مقصد جو ہے اکاؤنٹ بنانے کا وہ پیسے کمانے ہیں تو پیسے کیسے کمائے جائے جو مین موضوع ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے زیادہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو پر دیکھنے والا بھی بور ہو جاتا ہے آپ کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم اپنا نمبر لنک کریں کہ پاکستان ڈون لیا ہم نے 3123371594 کہہ رہا ہے اپنا اکاؤنٹ موبیل کا نمبر لنک کرنے کے لئے در سی بات ہے اب پیمنٹ کا مسئلہ آ رہا ہے تو ایڈنٹیٹی بھی آپ کو سٹرونگ کروانی پڑے گی 568451 568451 یہ مجھے میسیج آیا ہے ابھی اور یہ میں نے اکی کر دیا ہے اب لوڈ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں جنابِ آلی اس کے بات کیا آتا ہے یہ پیمنٹ پروسیسر صرف ہم دیکھیں گے دار سے یہ بات ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھ رہے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں تو ان کے لئے بھی تو کوئی طریقہ ہو گا تو ان کے لئے بھی ہم کچھ پلان کرتے ہیں بسکلی میرے چینل پر یتنی بھی لوگ آتے ہیں دار سے بات ہے میں بھی اتنا سینئر لیول کا نہیں ہوں تو اس حساب سے ہم کام کریں گے بھئی ہمیں ہم دس ڈالر بھی مل جائے ہمیں بہت ہے کہ آپ دس ڈالر سے سو ڈالر پر بھی آپ پی کروا سکتے ہیں ہم ایمازون گف کارڈ لینا چاہے ہم پی کروانا چاہے گف کارڈ پی می چیک تین طریقے ہیں جس طریقے سے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اگر ہم بینک کے اوپر جاتے ہیں تو بینک میں ہم پاکستان بھئی یہ پاکستانیوں کو پی کہاں کر رہے ہیں پوٹرگرل پاکستان کا تم نام ہی نہیں ہے تو جلو بھئی ہمارے پاس ہم غریب ہمیں جان نہیں تو چلو ہمیں گفٹ کارڈ ہی دے دو اگر آپ گفٹ کارڈ لیں گے تو ہم کو دس ڈالر کا بھی گفٹ کارڈ ہی میل کے دریئے بھی جا کریں گے گفٹ کارڈ آپ دوبارہ سیل بھی کر سکتے ہیں چیک بھی آپ لے سکتے ہیں تو چیک کے لئے ہم کیا کریں گے بھئی ہمیں اتنا بڑا ہمیں پچاس ڈالر دو دیتے ہیں کہاں نہیں بھئی سوڈ ڈالر سے کم کم چیک بناتے نہیں ہیں چلیے ہم سوڈ ڈالر کا چیک بنوا دیا کریں گے یور چیک will be sent to your contact address یار یہ کہانی تھوڑی سی لمبی نہیں ہو جائے گی یار ہم دس ڈالر پہ رکھتے ہیں ہمیں گفٹ کارڈ ہی چاہیے میں بھی آپ کو یہ ہی بتاؤں گا یہ ہی کر لو دس ڈالر سے کچھ خرید لیں گے بھئی آپ میں کسی کو پیچھ دے نا کارڈ یا پھر نیکس ٹائم اگر آپ کو دس ڈالر گفٹ کارڈ میں سمجھ نہیں آرہا کیا کرنا ہے کیسے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر آپ پیمنٹ سرویس چینج کر لیجئے گا ٹیکس انفارمیشن تو ہمارا پاس نہیں ہے وہ ہم کیسے دیں گے چلیے دیکھتے ہیں چلیے بھئی اس کو ہم نے سبمنٹ کر دیا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ایمازون کے اندر جو اسوسیٹ پروگرام ہے وہ اس میں ریجسٹریشن پوری کی پوری کروا سکوں ورنہ یہ پیمنٹ میتھڈ کے لیے بھی دار سے بات ہے اچھ لوگوں پریشانی ہو سکتی بھی اگر آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے پیمنٹ میتھڈ تو آپ ویڈیو سٹوپ کر لیجئے دار سے باتیں آگے نہ دیکھیں میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں کرنا چھاؤں گا میرا مقصد کوئی آپ کا ٹائم زیادہ نہیں کرنا ہے تو کہہ رہا آپ ٹیکس کیسے پی کرتے ہیں اور بھئی ہم یو ایس کے نہیں ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم اکیلے رہتے ہیں انڈیویجوال ہیں کہہ رہا آپ ایسے آدمی ہیں جو کسی اور کے در یہ پیسے حصول کریں گے نہیں بھئی ہم خود ہی پیسے لیں گے کہہ رہا جب آپ خود ہی پیسے لے رہے ہیں تو آپ نے نام تو بتاو آپ نے نام بتا دیتے ہیں کسی بات نہیں ہے ہم آپ کو نام بتائیں گے ایڈریس بتائیں گے ہمارے پاس جو ایڈریس ہے یہ ہمارے گھر کا بتائیں جناب جمال ابراہیم کہتا بات جو بھی ہے یہ میں یہاں رہتا ہوں آپ مل سکتے ہیں مجھ سے تین ویلیو پروائیڈ آئر ٹیکس آئی شوڈ آئی ڈی بھائی مرے پاس کوئی تین ایڈی نہیں ہے ہم غریب لوگ ہیں ہم پاکستانی لوگ ہیں ہمیں ٹیکس کا نہیں بتا کہہ رہے بھائی ہم بولیں گے ہمیں کوئی ٹیکس ایڈی ایشو نہیں ہوتی سمجھ گئے نا کیا کرنا ہے سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کمایا ہے نہیں آپ پاکستانی کے عام کومت کو ٹیکس دو آل سرویسز ویل بی پر فارم اوٹسائیڈ دا یو ایس سرویسز ویل بی پر فارم اوٹسائیڈ بھائی ہم اس کو کر رہتے ہیں بھائی ایک چیز میں آپ کو اس لئے سلو سلو کر کے دکھا رہا ہوں کہہ رہا ہے آپ کا جو سگنیچر ہے بھائی سگنیچر آپ پتہ ہیں میں آپ کو مشورہ دوں گا سگنیچر آپ کو جو نائسی پر نام لکھا ہوئے اس کو آپ پورا پورا لکھ دیجئے گا خاموشی سے اس آل انفرمیشن آپ نے صحیح کر لی ہے اور یہ صرف آپ کو ٹرائل لگانے کے لئے ایکاونٹ میں نے بنایا ہے اور دیکھ سکتے ہیں جناب آلی آپ کا ایکاونٹ بن چکا ہے Certificate of Foreign Status of Beneficial Honor for United States Tax Wire Holding اور یہ ہمارا پورا صفحہ بن چکا ہے ہمارا میلنگ اڈریس تو if different from above country city اور یار ہی انفرمیشن تو ایڈیٹ نہیں ہو بار ہی ہمیں صرف دکھانے کے لئے تھا جو ہم نے فیل کیا تھا اور رنہ ہمیں دکھا دیا ہے ٹیکس انفرمیشن ہوگی چلیے بھئی سیدمنٹ کر لیتے ہیں بہت ہو گیا اچھا جی your ٹیکس انفرمیشن has been received and successfully validated applicable without holding rate withholding آپ کا جو ٹیکس ہوگا وہ 0,0% ہوگا چلو بھئی ہمارا انٹرویو ختم ہو شکا ہے ہم انٹرویو کو exit کر دیتے ہیں تو یہاں تک کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ account کیسے بنانا ہے payment method کیسے ڈالنا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھ لی ہے جنابِ آلی آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ coming video میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ ID بنانے کے بعد اب کام کیسے کرنا ہے جب تک کے لئے انشاءاللہ آپ کا اپنا خیال رکھئے گا جب ہم انہیں ویڈیو لائیں گے تو اس سے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی اور میرے بھائی چینل سبسکرائب کریں گے تو اگلی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں ملے گی نا تو وہ بھی آپ درہا سبسکرائب کر کے جائیے گا جب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم آپ کو guarantee دیتے ہیں کہ آپ کی جم میں کچھ نہ کچھ آئے گا سلام علیکم اللہ حریز